یوم پاکستان کے سلسلے میں تھلسیمیا کے مرز کا شکار بچے بھی سرکو پر نکل آئے یونیورسٹی روڈ پر ووک کی پاک فوج سے اظہار ایک جہتی اور فوجی گیٹ اپ اپنا کر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے مزید بتائیں گی کراچی سے سبان آس ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھائے پاک فوج کا یونیفارم زیب تن کیے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے یہ ہیں تھلسیمیا کے مرز میں مبتلا نننے اور معصوم بچے منتظمین نے عظم ظاہر کیا کہ ہمیں ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس جان لیوہ بیماری کا بھی مقابلہ کرنا ہے ان بچوں کے لیے جو بچے آگاں ہیں دنیا میں ان کی سب سے بڑی مددی ہے کہ ہم خون کی احتیاط ان کے لیے دیں عام لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس پہ ذرازی توجہ دیں تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کراچی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور تھلسیمیا کے مرز سے متعلق آگاہی واک اردو یونیورسٹی سے شروع ہو کر حسن اسکوائر پر اختتام پذیر ہوئی جس میں علمی، عدبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی سباناز ایکسپریس نیوز کراچی